بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اکثر جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا اور مسلمانوں کی کیا خدمات ہیں اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اسلام کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بد امنی سے قتل و غارت سے انسان جو محفوظ رہے ہیں انسان کبھی انسانوں کے غلام ہوا کرتے تھے اسلام نے آکے انسانوں کو حقوق دی ہیں خواتین کو حقوق دی ہیں بچوں کو حقوق دی ہیں اور جو پہلے جہالت تھی وہ ختم کی گئی ہے ورنہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا زندہ دفن کر دی جاتا تھا اور ماں کے ساتھ کتنی زلت امیز بہیمانہ سلوک کیے جاتے تھے یہ تاریخ گواہ ہے انسانیت جو ہے وہ اس کی گواہ ہے تو اسلام نے ہمیں علم عطا کیا اسلام نے ہمیں انسان بنایا صحیح مانوں کے اندر اور مسلمان جو ہیں وہ انہی وجہ سے اتنے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ کرونوں کی تعداد میں ہے اسلام یوں ہی تو نہیں پھیلا کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا گیا بلکہ جو بزرگان دین ہیں صحابہ ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی قربانیوں کی وجہ سے آپ کی دعوت کی وجہ سے اور آپ کی حکمت و بصیرت کی وجہ سے یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے ہر ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو مسلمان ملیں گے اور دو سو کروڑ کے کریم مسلمان ہیں دنیا کے اندر اور پچاس سے زائد مسلمانوں کے ممالک ہیں سارے کے سارے زبردستی تو مسلمان نہیں کیے گئے ہیں اب مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومت رہی ہے آپ ان ادوار کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ سنہری دور ہوا کرتے تھے جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں اگر آپ بنو میہ کا دور لیتے ہیں بنو میہ کے دور میں بہت سارے جو ہے مظالم بھی ڈھائے گئے اہلِ بیعت کے ساتھ لیکن اگر آپ قطع نظر اس سے کہ مسلمانوں کے عام حالات جو کس طرح کے تھے اور اس وقت وہ کتنا بڑا رقبہ تھا ایریا تھا دنیا کے اندر کہ جس پہ ان کی حکومت تھی وہ بنتا ہے بنو میہ کے زمانے میں ایک کروڑ گیارہ لاکھ کلومیٹر یہ اتنا بڑا ایریا بنتا ہے اور قربان جیت عمر فادق رضی اللہ عنہ ان کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت تھی ان کی اور اسی طرح جو عباسی جو خلافہ ہیں اس وقت تو مسلمانوں کی سلطنتیں بہت زیادہ پھیل چکی تھی کہ ایک کروڑ اور سولہ لاکھ یہ کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے رقبہ بنتا ہے جس پہ مسلمانوں کی حکومت تھی آپ اگر مغلوں کا دور دیکھیں تو اس میں پچاس لاکھ جو کلومیٹر کا ایریا ان کے اندر تھا اسی طرح اگر آپ افریقہ کی بات کرتے ہیں تو افریقہ میں اتنی کامیاب حکومتیں تھیں اتنی بہترین نظام والی سلطنتیں تھیں مالی کے اندر دیکھ لیں ٹیم بکٹو کی اندر دیکھ لیں اور اسی طرح سنگھائی کے اندر دیکھ لیں یہ اتنے امیر دو امیر ممالک تھے اس وقت اپنے دور کے اندر کہ جو یہ مالی کا جو بادشاہ تھا خاص طور پر محمد موسیٰ منسا جب حج کے لیے گیا ہے تو جس جس ملک سے وہ گزرا ہے اس ملک میں سونے کا ریٹ گر گیا سونا سستہ ہو گیا تھا کہ اس نے اتنا سونا لٹایا تھا اسی طرح سنگھائی کی ریاست بڑی امیر ریاست تھی جو سہرہ کے اندر کھیتی باڑی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا آج ہم یہ اسرائیل کی تعریفیں کرتے ہیں کہ سہرہ کے اندر یہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں سہرہ کے اندر پھول اگا رہے ہیں سہرہ کو سرسبز و شداب بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے تھوڑا پانی تھوڑی جگہ کے اندر زیادہ پیداوار حاصل ہو یہ اس وقت کے مسلمان اتنے سو سال پہلے وہ یہ کام کر رہے تھے اور اس وقت غربت نہیں تھی جس طرح کی تنگی افلاس کہ یہ ہر طرف بھوک ننگ پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف چوریاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کا قتل عام کیا جا رہا ہے ملکوں پہ بم کے بم برسائے جا رہے ہیں یہ کون سی ترقی ہے اور یہ مسلمانوں کو الٹا یہ بدنام کرتے ہیں کبھی دہشتگردی کا اعظام لگاتے ہیں دہشتگردی کا اعظام لگا کے پورے ملکوں پر بمباری کر کے جو فادر آف بمبوں کا باپ جو ہے تو وہ برساتے ہیں ایٹم بمب یہ برسانے والے یہ امریکہ اور یورپ کے مالک ہیں یہ مسلمانوں نے تو نہیں بنایا ایٹم بمب یہ تابکاری اور یہ خطرناک قسم کے انسانوں کو تباہ کرنے کے اور زمین کا نظام تباہ کرنے والے احتیاط یہ ان لوگوں نے ان بدبختوں ان ظالموں نے بنائے ہیں اور ان کا استعمال بھی انسانوں کے خلاف کیا ہے اب الٹا ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں امن اور سلامتی کا درس دیتے ہیں اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں آپ اگر دیکھیں جو مغلیہ امپائر تھا مغلیہ جو دور سلطنت تھی اس وقت جی ڈی پی اس کا اندازہ کریں آپ کے پوری دنیا میں جتنی تجارت تھی جتنا کاروبار ہو رہا تھا تقریباً پچیس فیصد کاروبار وہ برسغیر کا ہو رہا تھا برسغیر میں سے جاتا تھا پوری دنیا کو مال سپلائی ہوتا تھا تو انڈیا نے ان کے دور مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کے دور میں اتنی ترقی کی تھی کہ دنیا کا آپ اگر دیکھ لیں کہ پجتر فیصد ایک طرف اور پچیس فیصد دنیا کا جتنا سامان تجارت ہے وہ انڈیا تیار کر رہا تھا اب دیکھ لیں کہ اب ہندووں کی حکومت انڈیا کے اندر کیا حال ہے کہ کسان بیچارے وہ کتنے مہینوں سے وہ ہرتالے کر رہے ہیں سڑکوں پہ بیچارے رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بلکہ خودکشیاں کر رہے ہیں مر رہے ہیں لیکن ان ظالموں کو پرواہ نہیں ہے یہ ایسے درندے اور ظالم ہیں مسلمانوں کے دور میں یہ سونے کے سکے تھے کشمیر کے اندر اگر جتنے سید جو خاندان تھا جب ان کی حکومت تھی یا بعد میں مغلیہ دور آیا ہے بہت سارے ادوار آئے ہیں بیچ میں سکھوں کا بھی رنجیت سنگھا بھی دور آیا ہے اور انگریزوں کا بھی دور آیا ہے آپ دیکھیں انگریز بدبخت ظالم جن کی تعریفیں ہمارے بڑے دانشور کرتے ہیں جس طرح یہ آفتاب اکوال نامی اور حسن نصار جس طرح جاہل قسم کے لوگ ہیں یہ اپنی طرف سے بڑے دانشور بنتے ہیں انگریزوں کی تعریفیں کرتے ہیں انگریز آیا ظالم یہ کہتے ہیں ہمیں یونیورسٹیوں بنا کر دیں ہمیں کالج ورنہ تو چند مدرستے رہ جانے تھے مغلیہ دور کے اندر چند ہی مارتے دیں اور کچھ نہیں تھا اس وقت دنیا کا پچیس فیصد کاروبار ہندوستان کے اندر تھا اور آج دیکھ لیں اور انگریز کے دور میں دیکھیں پچیس فیصد سے جب انگریز آیا یہاں پر پچیس فیصد سے چار فیصد تک لے آیا انگریز یہاں کی ملے فیکٹرییاں کاروبار تباہ کر دیئے بند کر دیئے انگریز نے اتنا قتل عام کیا علماء کو درختوں کے ساتھ لٹکایا پھانسینی ان ظالموں نے اور یہاں کے بچوں کو بھوکا مارا گیا اور یہ کہتے ہیں ہمیں چند یونیورسٹیاں بنا کے دی دی وہ انہیں کس لیے بنا کے دی تھی یہ ان پہ احسان کیا تھا یا اپنا پیسہ لے کے آیا تھا یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں تھا بلکہ یہاں کے جو غریب غربہ ان کے خون پسینے کی کمائی ان کا پیسہ تھا جن سے انہوں نے چند پٹرییاں بچھا دی اور چند یونیورسٹیاں بنا دی تاکہ ہمارا مال ایک دوسرے علاقے تک ہم لے کے جا سکیں اور دوسرا اپنے غلام ذہنی غلام پیدا کرسکیں آج بھی ذہنی ہم غلام ہیں اب دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان سے زیادہ بہتر ہو گئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک آبادی کے لیے آج تھے رکبے کے لیے آج تھے اور کتنا ہم آگے تھے اور آج ہم کتنا پیچھے چلے گئے انگلیزوں کا پیچھا کرتے کرتے تھکے نہیں کہ ہم اتنا دنیا کے اندر ضلیل ہو گئے علامہ اکبال احمد اللہ عنہ نے فرمایا تھا بلکل سچ فرمایا تھا کہ وہ جو لوگ تھے وہ معذر تھے دنیا کے اندر مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر کہ وہ لوگ تو عزت حاصل کر گئے صحابہ نے جو کیسر و کسرہ فارس اور روم کی بڑی بڑی سپر پاوری تھی ان کو شکست دی ہے اگرچہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندے قربان جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ صحابہ نے ایک ایک پتھر باندہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر دو دو پتھر باندے ہوئے تھے قربانیاں دیں لیکن بڑی بڑی جو سپر پاور ان کو شکست دی اگر یقین نہیں آتا یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غزت بھوک تو ہوئی ہی نہیں یہ فلان جنگیں تو ہوئی ہی نہیں اچھا یہ سپر پاوریں ویسی شکست کھا گئی تھی اور اسلام پوری دنیا میں ویسی پھیل گیا اور یہ ملک جو ہے نا وہ مفت میں جھولی میں آگی رہتی اب حالیہ مثال بھی آپ دیکھنے کہ کتنے ممالک تھے نیٹو کے وہ سارے ملکیں امریکہ کتنی پاور لے کے آیا ٹیکنالوجی لے کے آیا لیکن جو افغان افغانستان کے جو لوگ تھے نہیں ہتھے لوگ تھے یا چند ان کے پاس کم تر درجے کے ہتھیار تھے ان کے ساتھ انہیں سپر پاور کو شکست دی یہ چند روشن مثالیں یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ہم کسی کمزور کو طاقتور کے مقابلے پر لائیں گے اگر اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائیں گے تو مسلمانوں کے ادوار کے اندر انسانوں کی حتیٰ کے جانوروں کی اور زمین جو ہے اس کا سارا نظام بلکل ٹھیک تھا انسانیت جو ہے وہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھا انسانوں کو سکون بھی تھا کسان ہوں غریب ہوں ایسے کوئی بھی عام ریایہ عام عوام وہ ان کے اوپر اتنی کبھی تنگی نہیں تھی اس طرح کی ٹیکسوں کی بھرمار نہیں تھی بلکہ وہ لوگ دینے والے تھے نہ کہ لینے والے تھے یہ لوگ ظالم ہیں آنے بہانے لیتے ہیں آج غریب ملکوں کو کرزہ دیتے ہیں اور سود خور حرام خور یہ اتنا زیادہ پیسہ واپس لیتے ہیں کہ ان ملکوں کو غلام در غلام بنایا ہوا ہے ان کی نسلوں کو بھی غلام بنا لیا ان بدبختوں نے لیکن ان کا سود ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے ان ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان کبھی ظالم نہیں تھے مسلمان مجموعی طور پر امن پسند رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو حکومتیں بہترین مثالیں تھی لیکن ان کے دور میں انسانوں پر ظلم ہوا ہے وا خدا الحمدللہ رب العالمين